C.I.E.T. N.C.E.R.T. کے ذریعے پیش ہے صفحہ نمبر ستتر سبق تیرہ نظم درختوں سے محبت نظم نگار مدھت الاختر درختوں پر ہے چڑیوں کا بسیرہ درختوں سے ملے سایا گھنیرہ خوشی سے چہ چہاتے ہیں پرندے خدا کی حمد گاتے ہیں پرندے مسافر دھوپ سے گھبرا کے آئیں تو ٹھنڈی چھاؤں میں آرام پائیں سڑک میدان رستوں پر گھروں پر درختوں کا اثر ہے موسموں پر صفحہ نمبر اٹھتر بڑے بوڑے ہمارے کہہ گئے ہیں درختوں سے ہزاروں فائدے ہیں بڑوں کی یہ نصیحت یاد رکھیں درختوں کو صدا آباد رکھیں درختوں کی حفاظت ہم کریں گے درختوں سے محبت ہم کریں گے نظم نگار مدھت الاختر صفحہ نمبر 89 ایک لفظ اور مانی درخت پیڑ بسیرہ رہنے کی جگہ ٹھیکانہ وہ جگہ جہاں چڑیاں رات بسر کریں گھونسلا حمد وہ نظم جو خدا کی تاریف میں ہو مسافر سفر کرنے والا نصیحت وہ بات جو اچھا کام کرنے یا برائی سے بچنے کے لیے کسی سے کہی جائے عموماً ایسی بات بڑے لوگ اپنے چھوٹوں سے کہتے ہیں حفاظت خطرے یا نقصان سے بچاؤ دیکھ بھال دو غور کیجئے درخت بہت کارامد اور مفید ہوتے ہیں ان سے پھل تو ملتے ہی ہیں ساتھ ہی ہوا بھی ساف ہوتی ہے ان کے سائے میں سکون ملتا ہے ہمیں اپنے آسپاس موجود پیڑوں کی حفاظت کرنی چاہیے اور نئے پیڑ لگانے چاہیے تین سوچئے بتائیے اور لکھئے علیف چڑیاں کہاں بسیرہ کرتی ہیں بے مسافر دھوپ سے بچنے کے لیے کہاں آرام کرتے ہیں جیم درختوں سے کیا فائدے ہیں ڈال درختوں کی حفاظت کیوں ضروری ہے ہے درختوں کے بارے میں بڑے بوڑے کیا کہہ گئے ہیں صفحہ نمبر اسی چار دیئے گئے مصروں کو صحیح لفظوں سے پورا کیجئے علیف درختوں پر ہے خالی جگہ کا بسیرہ پرندوں یا چڑیوں بے خدا کی خالی جگہ گاتے ہیں پرندے حمد یا نات جیم مسافر خالی جگہ سے گھبرا کے آئیں بارش یا دھوپ ڈال درختوں کو خالی جگہ آباد رکھیں سین والا صدا یا سواد والا صدا ہی درختوں کی خالی جگہ ہم کریں گے حفاظت یا بربادی پانچ ان لفظوں سے جملے بنائیے درخت مسافر صدا حفاظت بسیرہ آرام چھے ان لفظوں کے متضاد لکھئے خوشی دھوپ تھنڈا آرام بوڑھا فائدہ محبت بڑھا سات نظم سے ایسے تین مصرے لکھئے جن میں لفظ درختوں آیا ہو صفہ نمبر اکیاسی آٹ یہاں کچھ لفظوں کی جمع دی گئی ہیں ان کے واحد لکھئے درختوں موسموں ہزاروں بوڑوں رستوں گھروں چڑیوں بڑوں نو پڑھئے سمجھئے اور لکھئے درختوں کے فائدے پر پانچ جملے لکھئے بعض لفظوں کا تلفظ ایک جیسا ہوتا ہے لیکن معنی اور عملہ کے اعتبار سے وہ مختلف ہوتے ہیں جیسے سین زبر دال علیف صدا اور سواد دال علیف صدا پہلے لفظ کا مطلب ہمیشہ لیکن دوسرے کا مطلب آواز ہے اسی طرح یہاں کچھ الفاظ دیئے گئے ہیں غم گرم دھوپ گھیرہ تکلیف حمد موسموں جوان نقصان مکان بزرگ استاد خدا سڑک اسرات چھاؤں جلیل صدا آم 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 صدا گیارہ ان تصویروں کے بارے میں دو دو جملے لکھئے پہلی تصویر میں سڑک دکھائی گئی ہے دوسری تصویر میں ایک درخت دکھایا گیا ہے تیسری تصویر میں ایک پرندہ دکھایا گیا ہے اسی کے ساتھ یہ سبق یہی پر ختم ہوا ابھی آپ سن رہے تھے سبق تیرہ نظم درختوں سے محبت سمائی ریکارڈیسٹ بٹی لائنگ لنگڈو سمائی فنکار پرویز گوہر اور شمائلہ پرویز ایڈیٹنگ ہدایتکار اور تخلیقکار ویملیش چودھری پیشکردہ سی آئی ای ٹی این سی ای آر ٹی نئی دلی بھارت موسیقی